الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرشلین وعلى آلہ وآصحابہ وآزواجہ وعلماء ملتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ عزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ خَلْقِ كُلْ لِّحِمِ احباب عزیوکار حمد و صلاة کے بعد ہمارا آج کا درسِ قرآن جس کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت قسط نمبر دو آحدیثِ مبارکہ کی روشنی میں اللہ جللہ شانہو نے سورہ الانقبوت کے اندر ارشاد فرمایا وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرِ اور اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے اللہ کا ذکر رسولِ کائنات فخرِ موجودات علیہ السلام و تسلیم نے اسی آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ ایک مجاہدِ اسلام اپنی تلوار لے کر کفار سے اس قدر لڑے دینِ اسلام کی خاطر نیت کیا ہے دینِ اسلام کی سربلندی کی خاطر اس قدر لڑے اس قدر لڑے فرمایا اس کی تلوار کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں کافروں کو جہنم رسید کرتے کرتے فرمایا صحابہ اتنا فضیلت تو اس کو بھی نہیں ملتی جتنی فضیل و تسان فضیلت و شان اس میرے امتی اور غلام کی ہے جو اللہ کے ذکر کی ضربے لگاتا رہتا ہے کتنا مشکل کام ہے جہاد کرنا پھر جس جہاد کی آپ نے مثال دی وہ تلوار والا جہاد ہے آج کل جدید جو اسلحہ جات دور دراز سے بیٹھ کے اول تو جہاد کا نام و نشام ہی ختم کر دیا اسلامی حکمرانوں نے کیونکہ جن سے جہاد کیا جانا تھا یہ ان کے ہیں غلام یہ ان کے ہیں تو پھر جہاد کون کر غلام کبھی اپنے آقا کے خلاف تو تلوار نہیں نکالتا یہ سب کے سب ہیں پٹھو امریکہ کے یہ سب کے سب ہیں حرام خون اور ان کو مردار کھلاتا ہے امریکہ تو اگر ان میں مسلمان نیت ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور اس کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ امریکہ آپ پہ چڑھائی کرے تو جہاد ہوگا اسلامی حکمران پہ لازم ہے فوج کو کسی کافر ملک کی طرف پھیج دیں ان کو جا کے کہیں اسلام قبول کرو کر لیں ٹھیک ہے نہیں کرتے یہ ساری سلطنت ہمیں دے دو اور تم زنگمی بن کے رہو گے تمہیں ٹیکس دینا ہوگا یہاں رہنے کا اگر قبول ہے ٹھیک ورنہ تیسری بات سرکار نے فرما تلوار ہے جب ایک ملک سے فوج فارغ ہو جائے تو واپسی اس کو دوسرے ملک کی طرف بیج دیا جائے آپ دیکھیں خولفہ راشدین نے یہی طریقہ کار اختیار کیا ہے تو یہ ظالم جو خود ان غنڈوں کے ملازم و ناقر و غلام بن کے رہ گئے انہوں نے جہاد کا حکم کم کرنا ہے جو ظلم اس و اسلام کے ساتھ دایا جارا اگر کوئی اسلامی ان کو مران ہوتا تو کسی صورت بھی معافی نہ دیتا بھلکہ اعلان جہاد کب کر دیتا تو جہاد میں جان کی بازی لگتی ہے سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا اے صحابہ اس کی تلوار کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اتنا فضیلت و شان تو اس کو بھی نہیں ملتی جتنی رب اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والے کو فرما دیتا ہے دیکھیں اس کلمے کا کتنا شان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے جس کو پتہ نہیں وہ تو چلو چپ رہے یہ کلمے کی بنیاد کس نے رکھی ہے یا رسول کریم صلی اللہ اللہ سلم نہیں رکھی ہے یا تو شرمار ہیں یا پھر پتہ ہی نہیں ہے میرے بھائی کلمے کی بنیاد کس ہستی نے رکھی ہے کتنا عرصہ ہو گیا تقریبا ساڑھے چودہ سو سال سے زائد عرصہ کلمے کی بنیاد میں نے کہا یہ جو چودہ سو چھتی سن ہجری میں ہم بیٹھے ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب ترپن سال کے قریب تھی اس سے بعد کی تاریخ ہے یہ تو کلمے کی بنیاد تو چالیس سال کی عمر میں آپ نے رکھ دی تھی چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا کہ نہ فرما تو ساڑھے چودہ سو سال بیٹ گئے اس میں سرکار کی شان اجاگر ہوگی اگر توجہ سے سنیں گے تو بنیاد رکھی ہے سرکار علیہ السلام نے کس کی کلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی غور کرنا ہے ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے آج ایک ایسا شخص جس کی غربت کا یہ عالم ہو جس کی غربت کا یہ پہننے کے لئے صحیح کپڑا نہیں کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں رہیش کے لئے مکان نہیں بیمار ہے میڈیسن کے لئے علاج کے لئے پیسے نہیں ہر طرح کی غربت اس پہ چھائی ہوئی ہے آج کوئی امریکہ جیسا گھندا اس کو آ کر کہے یہ ترازو ہے یہ کیا ہے ترازو ہے ایک طرف تو بیٹھ جا ایک طرف اے انسان دوسری طرف ہم سونے سے تجھے توڑ دیتے ہیں کام تجھے ایک کرنا ہوگا کام تجھے وہ پوچھے گا آخر اتنی قیمت کس کام کی دی جاری ہے مجھے اور اس عالم میں جب وہ اپنا علاج کرانے کے قابل نہیں روٹی کھانے جتنے پیسے نہیں پہننے کے لئے کپڑے نہیں رہیش کے لئے مکان نہیں خوش ہوگا کی نہیں ہوگا مجھے تو اتنا مال مل رہا ہے پوچھے گا کرنا کیا ہوگا اس گنڈے نے کہا یہ جو ضربیں لگاتا ہے لا الہ الا محمد الرسول اللہ اس کلمے کو پڑھنا چھوڑ دے اس کو تر کر دے اس سے اپنا تعلق توڑ دے اس سے اپنا تعلق تو پہلے تو آپ بتائیں اس کا جواب کیا ہوگا پھر میں بتاتا ہوں مسلمان کی بات ہے اس طرح حربت میں پسے ہوئے شخص کی بات ہے اور اس کے وزن کے برابر کیا دیا جا رہا ہے ایک بات کا تقاضہ ہے کہ اس کلمے کو ترق کر دے اسے اپنا تعلق توڑ ڈال بتائیے کوئی مسلمان اس بات کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے آخر سانے چودہ سو سال بیٹ گئے جس ہستی نے اس کی بنیاد رکھی تھی میرے بھائی اس میں نہ تیرا کمال ہے نہ میرا کمال ہے نہ اس کا کمال ہے آج ہم اتنی قیمتی دولت کے امزہ بھی اگر کلمے کو نہیں چھوڑ دے تو کلمہ رکھنے والے سرکار مدینہ کی شان کا کمال نظر آتا ہے آپ ہی کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کرتے آپ ہی کی وجہ سے ہم یہ کام اگر آپ نے ہمیں یہ تعلیمات نہ دی ہوتی تو ہم کسی صورت بھی اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیاری نہ ہوتے کائنات کی پوری دولت ایک جانب رکھ دی جائے مسلمان کبھی بھی اس کلمے سے اپنا تعلق توڑتا رسول کائنات فخر موجودات علیہ سلام نے فرمایا سرکار نے صحابہ کو ارشاد فرمایا میری امت کا جو شخص بھی صرف ایک مرتبہ کتنی بار لا الہ الا اللہ کہے اخلاص سے کہے اخلاص سے داخل الجنہ وہ کہاں داخل ہوگا اب اگلی بات سننے کی ضرورت ہے اللہ کی کروڑہ کروڑ رحمت نازل صحابہ اور اہل بیت اتحار پر جنہوں نے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو فورا نرس کر دی جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اخلاص کیا ہے کلمہ کے پڑھنے میں ہمارے جیسے گوار عجمی جاہل طبقے کے لوگوں ذہن میں آتا کسی صورت میں بھی نہ آتا صحابہ پہ اللہ کی کروڑ رامتے ہوں ہاتھ جڑ دیتے ہیں یا رسول آپ نے فرما جو ایک مرتبہ اخلاص ہے ہے کیا سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں اخلاص یہ ہے کلمہ کے حق میں کہ جس جس کام سے میرے رب نے تمہیں منع کر دیا اس سارے کاموں کو چھوڑ دو ان تمام کاموں کو جن جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے تمہ حکم دیا ان کو کرو جن سے روک دیا ان سے رک جاؤ فرمایا میں جنت کا مالک کے زمان دے رہا ہوں داخل الجنہ ایسا بندہ سیدھا جنت کو چلا جائے گا ایسا بندہ سیدھا جنت کو میرے بھائی یہ جو اکثر ہم سنتے ہیں لا الہ محمد رسول اللہ کی یہ فضیلت ایک مر پڑھے تو بندہ جنت کو پہنچے بھائی بات پور بتا جنہیں لوگوں کو رسول اللہ نے جب یہ کہا تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اخلاص کا مطلب کیا ہے جس کی وجہ سے بندہ کہاں پہنچے گا تو سرکار نے کیا اشارت فرمایا گز بولو گھر جا کے آپ نے یہی عدیس بتانی ہے آپ کی ذمہ داری ہے بھائر والوں کو بھی دین سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے سرکار نے فرمایا اخلاص کا مطلب کیا ہے کلمے میں بولیں یا شرم نہ کیا کریں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے بورا کریں ممکن ہے اسی عدیس کے ترجمے کی برکت سے اللہ ہم سب کی بخششی فرما کیا فرمایا کہ کلمے میں اخلاص کیا ہے اور جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو اب میں بھی اپنے آپ پہ گھور کرتا ہوں میرے تمام سامعین آپ سب محترم ہیں قابل صد احترام ہیں کیونکہ آپ دین مطین کو سیکھنے تشریف لے آتے آپ کی بڑی شان ہے بڑی عزت ہے اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے آپ کا لیکن کم اس کم جو سیکھنے آتے ہیں مقام کو باقی رکھنے کے لئے ضرور یہ ہے اس پہ عمل بھی ہو کے نہ ہو اب غور کرتا ہوں میں اپنے آپ پر اپنے گھر پر آپ میرے تمام بھائی اور بزرگ بھی غور کریں اور بادری انٹرنیٹ جہاں تک یہ حواظ پہنچے سارے بھائی اور بہنیں غور کریں جو سرکار نے فرمایا ہم اس کے مطابق کتنا کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات کر رہے ہیں تو بہت ہی پھر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا کر دے اللہ ہمیں اس پر اور اگر نہیں کر رہے ہیں اور جب معاشرے کی طرف نگاہ دوڑائیں گے تو بہت سارے ایسے ملیں گے جو واقعی نہیں کر رہے ہیں جو واقعی ممکن ہے ہم میں سے بھی بہت ایسے بیٹے ہوں جن کو سمجھ آ رہی ہے یہ کام بھی میرے گھر میں غلط سمجھ تو رہا ہے بھائی داخل الجنت تب نصیب ہوگا جب سمجھ کے پچھلوں سے توبہ کر کے اللہ کی جناب میں جھک جاؤ گے یا اللہ آج کے بعد وہی کریں گے جس کا حکم تیرے رسول نے ہمیں دیا ہے پھر جنت کا مالک ہی فرما رہا ہے داخل الجنہ تیرا مقدر ہے داخل الجنہ تیرا ایسے نہیں کہ بس کلمہ پل لیے تو ہم جنتی ہوگئے ایسی بات نہیں ہے ایسی ہوتی تو پھر پیچھے دیکھیں سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کوئی دیکھ لیں جو ہر حال میں جنت کے مالک ہر حال میں رب کی اطاع سے جنت کے جس کو چاہیں آنے دیں جس کو چاہیں دھتکار دیں جس کو چاہیں بھئی آپ جو اپنے گھر کے مالک ہیں تو آپ کی مرضی نہیں ہے جس کو چاہیں آنے دیں جس کو چاہیں روک دیں اس لیے تو قرآن نے مسئلہ دیا جب کسی کے گھر جاؤ جب کسی کے تو کہا کرو تین مرتبہ دستک دو اجازت لو سورہ نور میں مسئلہ موجود اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہیں اجازت مل جائے تو چلے جاؤ اگر گھر والا اجازت نہ دے فرمایا بخوشی رضا لوٹ جاؤ اسی میں تمہارے لئے بہتری ہے اسی میں تمہارے لئے کیونکہ وہ گھر کا مالک اس کی مرضی ہے جس کو آنے دیں اس کی مرضی ہے جس کو اور ہمیں بھی نراز نہیں ہونا چاہیے میں کہا جو اتنی دور سے چل کے دستک بھی دی دروازہ تک نہیں کھولا بھئی قرآن کہہ رہا ہے بخوشی رضا اللہ اٹھ اور یہ بھی ساتھ کہا اگر خوشی سے لوٹے گا تو یہ تیرے لئے بہتر ہوگا یہ تیرے لئے کیا ہوگا بہتر ہوگا تو سرکار جنت کے کیا ہیں مالک ہیں جس کو چاہیں گے عطا کر دیں گے جس کو چاہیں گے جہنم رسید کر دیں گے رب نے یہ شان عطا کیے رب نے آپ کو یہ شان اب میرا اپنے بھائیوں سے سوال ہے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ سرکار کی زندگی میں کبھی کوئی نافرمانی والا کام رب کا ہوا وہ خود جنت کے مالک اور بھائی ہمیں تو ضرورت ہے وہ تو اس گھر کے مالک تھے اس کے باوجود بھی اپنے رب کی نافرمانی والا معاملہ بلکہ جو سوچے وہ برباد ہو جائے جو یہ عقیدہ سوچے کہ شاید کیا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے اسلام سے بد مذہب ہوگا پھر سرکار کے صحابہ اہلِ بیت میرے بھائی اپنی جانوں تک کا نظرانت انہوں نے پیش کیا اسلام کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر اس سے بڑھ کے کوئی دولت ہوتی ہے جس کو وہ دے دیتے کہا گیا گھر چھوڑ دو انہوں نے چھوڑ دی کہا گیا رشتہ داروں کو چھوڑ دو انہوں نے چھوڑ دیا کہا گیا اپنی تجارت کی دکانیں چھوڑ دو انہوں نے چھوڑ دی کہا گیا اپنے باغات چھوڑ دو انہوں نے چھوڑ دی کہا گیا سب کچھ چھوڑ دو انہوں نے عرض کی لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ تین سال اس حالت میں مکہ کے اندر مکہ کی وادی میں گزارے جارے ہیں کہ مکہ کے بازار سے کوئی مشرق سمان خریدنے آئے اس کو ملتا کوئی بھد پرس خریدنے آئے اس کو ملتا کوئی ہندو خریدنے آئے اس کو ملتا ہے اگر مکہ کے بازار میں پبندی آئد ہے تو مصطفیٰ کریم اور آپ سے نسبت رکھنے والوں کے لیے ہے تین سال تک سرکار اور آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے اتدار سلام میں شیعب ابی طالب کے اندر رہے محصور اور وہاں بساوقات درختوں کے پتے کھا کہ بھی صحابہ نے گزارہ کیا میرا آپ بھائیوں سے سوال ہے ان لوگوں نے اتنی مشکلات کے باوجود بھی اپنے رب کی نافرمانی رب نے ہمیں کتنی خوشحالیاں دے رکھی ہیں کبھی سوچا ہے رب نے ہمارے اوپر کتنا کرم کر رکھا ہے ان کا کفن نہیں پورا ہوتا ہم ہر روز چاہیں تو تین تین سوک تبدیل کرتے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ان کو دو دو مہینے تک مہینے تک پندرہ دن تک تین سال ابھی جو میں مسائل اکراہ تھا مکہ کے مزار سے پیسو سے سادھا کوئی نہیں دیتا وہ جنگل کے پتے کھا رہے ہیں لوگ خجور کھا کے گھٹھلیاں پھینک دیتے ہیں وہ ان کو دھو کے چوستے ہیں اور پانی پی کے گزارہ کر لیتے ہیں میرے بھائی آخر مجبوری کیا تھی ان کو سوائے اس کے کیا وہ چاہتے تھے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے یہ سارا کچھ کسی لیے کیا گیا رب راضی ہو جائے میرے بھائی یہ تو اس سے پوچھنا جس کی مانا والا فیصل آباد میں اپنی تجارت کی دکان ہو اپنی فیکٹری ہو اپنا گھر ہو اپنے رشتہ دار ہو دوست احباب ہمسائے ہو پھر اس کو کہا جائے صرف اسلام کی خاطر تو سارا کچھ یہی چھوڑ کے فیصل آباد سے کراچی چلا جا میں دیکھ لوں گا کتنے ہیں آج اس زمانہ میں جو فیکٹری چھوڑ دیتے ہیں جو اپنی تجارت کی دکانیں چھوڑ دیتے ہیں جو رشتہ دار دوست احباب گھر بار سب کچھ چھوڑ کے اپنے تنہا جسم کو اور جو کپڑے پہن رکھے ہیں ان کو پہن کے اسلام کی خاطر کراچی چلا جاتا ہے میں دیکھتا ہوں کتنے فیزن نکلتے ہیں یہ درندے جو سکار دہنے کو چٹی سمجھتے ہوں یہ بے حص و بے لغام جو اشر اور فطرانہ اور حج جیسی فضیلت کو چٹی سمجھتے ہوں ایسے درندے قابل سے دنیا کی دولت کو چھوڑ کر اسلام کی خاطر ہجرت کرنے کو تیار ہوں گے پھر کہتے کس موں سے کہتے ہیں ہمارے جو ساشی کے رسول کو ہی نہیں عشق اس چیز کا نام ہے سرکار نے نہیں فرمایا تھا جب مدینہ شریف کی طرف ہجرت ہو رہی تھی سب کچھ چھوڑ دو صحابہ نے کوئی بات کی تھی آگے سے ایک ہی جملہ تھا لبائی کا یا رسول اللہ فرمایا تجارہ چھوڑنی پڑے گی صحابہ نے عرض کی لبائی کا یا رسول اللہ فرمایا ساتھ بھی کچھ نہیں لے جا کے سکتے جو ہے یہیں عرض کی لبائی کا یا رسول اللہ فرمایا یہ قریبی رشتہ دار چھوڑنے پڑیں گے عرض کی لبائی کا یا رسول اللہ حتیٰ کہ صحابہ نے تو اتنا کہہ دیا تھا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دے دیں ہم سمندر میں چھلانگے لگا دیں یا رسول اللہ ہم اپنی جانوں کا نظرہ میں سمندر میں چھلانگے لگا کے آپ کی حزت پر قربان کرنے کو تو یا رہا ہے میرے بھائی یہ ہے عشق مصطفہ اس کو کہتے ہیں محبت رسول یہ کیا جھوٹی محبت کے نعرے چوبیس گھنٹے سجائے ہوئے کام عمل کا کوئی بھی نہیں سارے جھوٹے نعرے لگانے کے لیے سنیتیں آ رہے ہیں ان کاموں سے کام نہیں بنے گا ان نعروں سے کام اگر کام بنانا ہے تو سرکار کے عمل یہ زندگی دے عمل کرو اب میں نے تھوڑی سی جھلک رکھی ہے صحابہ کی تنگ دستی کی اب ان کی تنگ دستیوں کو دیکھ اپنی خوشحالیوں کو دیکھ ان کی غریب الوطنی کو دیکھ اور اپنے مقیم حالت کو دیکھ ان کی اس تنگ دستی کو دیکھ اور اپنی معیشت اور خوشحالی اور کھانے پینے کو دیکھ جب اس سارے دیکھ لیں تو پھر اس کو بھی دیکھنا وہ کتنا اسلام پہ چلتے تھے اور میں کتنا چلتا ہوں ممکن ہے کہ یہ جملہ تجھے مجبور کر دے اسلاح کی طرف ممکنات میں سے ہے لیکن بات انسان کی ہو رہی یہ جملہ کس کو مجبور کرے گا جس میں انسان نیت باقی ہے جو دنگدہ بن چکا نا دنیا کی دولت کے پیچھے اس کے اوپر پورا قرآن بھی پاڑ ڈالو تو کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ اندر اثر کو قبول کرنے والی دولت ہی مردہ ہو چکی ہے بھائی اثر قبول کرنے کے لئے بھی اندر استعداد ہوتی ہے جب وہ استعداد ہی مردہ ہو جائے تو بندہ اُلتا بھی ہو کے تبلیح کر رہے تو کیا اثر ہوگا پہلی بات ہے استعداد کا ہونا ہم نے گناہ کر کر کے ظلم کر کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے اپنی اس ایمان والی نورانیت کو بجھا کے رکھ دیا ہے اندر دل میں سارا سیاہی اور سیاہی ہے پھر کس طرح ہمارے اوپر اثر ہو ادھر سنتے ہیں دل مانتا ہے کہ ٹھیک ہے گھر جاتے ہیں نہیں یہ خامخہ ان کی باتیں ہی ہوتی ہیں کیا یہ جملے نہیں ہوتے اگر یہ بات نہیں ہے تو کیوں نہیں چھوڑتے گناہوں کو لوگ جو سنتے ہیں وہ گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑتے میرا سوال ہے نا بھئی یہ خامخہ کی باتیں نہیں ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا آدل ہے اللہ اور اس کے رسول کا یہ دنیا تجھے نہیں بچا سکے گی دنیا بچاتی ہوتی تو تیرے ملک کے وزیر آزم بادشاہ ہوں فیرون کرون جیسے بادشاہوں کو بچا لیتے دنیا نہیں بچاتی ہے اگر بچاتی ہے تو ایک ہی طاقت وہ ہے نسبت رسول اور نسبت رسول بھی سچی جو آج کل سنیوں نے اپنائی ہوئے اس کی بات میں نہیں کر رہا حالانکہ میں خود سنی ہوں حالانکہ میں خود اے ایسے بندے بہت کم ملیں گے آپ کو سن لو میری یہ بات جو سنی ہونے کے باوجود سنیوں کے خلاف بولے بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں کیونکہ لوگ انہوں نے تو ساتھ کچھ اپنا ایمان عقیدہ روٹی کو بنایا ہوا ہے روٹی ہی ان کا ایمان عقیدہ ہے اپنی مسجد میں اپنے دارے میں بیٹھ کے وہ حقیقت کہنے سے درتے ہیں کہیں مجھے نکال نہ دیا جائے ان کو درنا نہیں چاہیے روزی دینے والا خالق ہے سنی نہیں ہمیں روزی دیتے روزی ہمیں رب دیتا روزی کون دیتا ہے رب دیتا ہے جو رب سے در جائے پھر وہ حق کہنے سے گریز نہیں کرتا پھر وہ حق کہنے سے میرے بھائی میں آپ کی اصلاح کے لیے سارا کچھ عرض کر رہا ہوں خدا کا نام لوگ چھوڑو اس گندی دنیا کو آج و مصطفی کریم کی شریعت پہ عمل کریں یہ ہے اصل زندگی یہ ہے اصل جب فرمایا نا اخلاص یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے اللہ کی فرما برداری چھوٹے نہ نافرمانی کا ارتکاب نہ ہو صحابہ نے اسی بات کو پلے بانگ لیا عرض کی یارسل اللہ اب جان سکتی جان جا سکتی ہے رشتہ دار چلے جائیں گے پورا علاقہ چھوڑ دیں گے تجارت کی بڑی بڑی دکانیں چھوڑ دیں گے بڑے بڑے تجارت کے کارے باندر کرنے پڑے یارسل اللہ کر دیں گے سمجھ آگئی ہے کہ جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے بس رب کی فرما برداری والے کام کرتا چلا جائے سمجھ آئے بھی کرے سمجھ نہ آئے بھی تب بھی کر گزرے پھر رب اس کی دنیا بھی سوار دیتا ہے کبراخر بھی سوار دیتا ہے دیکھیں نا یہ وہی ہے جن کو آج ظلم کر کے مکہ سے نکالا گیا ظلم و ستم کا شکار منہ کے مکہ سے کیا کیا گیا زبردستی ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے یہ وہی ہے جو آج مکہ سے غریب الوطن ہے ایک وقت وہی آتا ہے ابو بکر صدیق ہے صرف مکہ نہیں پوری سلطنت اسلامیہ کا حکمران بن کے بیٹھا ہوا ہے پوری سلطنت اسلامیہ پر حکومت کرتا ہے اگر آپ اسلام کی خاطر رسول اللہ کی عزم کی خاطر یہ سب کچھ نہ چھوڑتے تو کیا آپ پوری سلطنت اسلامیہ کے خلیفہ بن سکتے تھے کسی صورت بھی ممکن نہیں تھا اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دکھایا ہوا ہے اگر تم میرے نبی کی شریعت میں آ جاؤ تو پہلے سے بھی میں تمہیں زیادہ عزت سے نواز دوں گا تم تو سمجھتے ہو شریعت پہ چلنے سے عزت خاطر میں ملتی ہے رب نے پہتی کرنی یہ سارا کچھ کرا کے ہمیں سکھا دیا ہے شریعت پہ چلنے سے عزت خاطر میں نہیں ملتی عزت آسمانوں تک بلند ہو جاتی ہے عزت آسمانوں تک رسول کائنات فخر موجودات کیا نظام ہے جس بات پہ ہم چل رہے ہیں قدرتی نظام ہے کہ اگلی حدیث بھی اسی عنوان کی آگئی سنیں رسول اللہ نے فرمایا کنز امال شریف جلد ایک حدیث نمبر دو سو سترہ صفحہ سنتالیس ہے رسول اللہ کا فرمان سنو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرما یہ کلمہ تامنا العباد من سخت اللہ یہ کلمہ بندوں کو یہ کلمہ بندوں کو اللہ کی نرازگی سے پناہ میں رکھتا ہے اللہ کی نرازگی سے کس میں رکھتا ہے گویا جو چاہتا ہو میں اللہ کی نرازگی سے بچنا چاہتا ہوں فرما وہ کلمہ کو اخلاص کے اعتماد سے پڑھنا شروع کر دیں جو اخلاص ہے وہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا رسول اللہ کی زبانی عرض کیا سرکار نے فرمایا جب تک تیرا اس کلمہ سے ناتا اخلاص والا رہے گا یہ کلمہ کی برکت ہے یہ تجھے رب کی نرازگی سے بچا دے گا یہ تجھے رب کی نرازگی سے اگلے جملہ اس حدیث کے سننے کے قابل ہے ما لم یقصرو صفا قاتا دنیا ہو فرما یہ بچاتا اس وقت تک ہے جب تک یہ دنیا کے پیچھے پاگل نہ ہو جائیں جب تک دنیا پر دین کو ترجیح دیتے رہیں جب تک دنیا کی کھوٹی دولت کے اوپر اسلام کو کیا دیتے رہیں ترجیح دیتے رہیں فرمایا یہی کلمہ تمہیں رب کی نرازگی سے بچاتا تمہیں رب کی نرازگی سے اب غور کرنے سرکار نے کیا فرمایا جب تک دنیا کو فوقیت نہ دیں اپنے دین پر اپنے دین اپنی شریعت پر اپنے اسلام پر اپنے اسلام کی حکمات پر جب تک دنیا و دنیا والوں کو فوقیت نہ دیں تو یہ کلمہ ان کو رب کی نرازگی سے اب آگے چلیں فرمایا فَإِنْ آسَرُو پس جب میری امت کے لو پس جب میری امت کے اس دنیا کو ترجیح دینے لگے گے دنیا و اہل دنیا کو جب ترجیح دینے لگیں گے اَلَا دِینِ حِمْ اپنی شریعت پر اپنی اس جملے کو بہت زیادہ ضرورت ہے یاد کرنے کی اس جملے کو ضرورت ہے اس وقت مسلمانوں اپنے دل میں بٹھانے کی فرمایا جب وہ دنیا کو اپنی شریعت پر کیا دے دیں گے کچھ نہیں ہوتا بولو آپ صاحب نے تھوڑی دی ہوئی ہے جس نے دی ہوئی حدیث تو اس کی طرف جائے گا فرمایا جب وہ اسلام پر شریعت پر میری سنت پر کیونکہ آپ کی سنتی دین اسلام ہے جب اس پر دنیا و اہل دنیا کو کیا دے دیں گے کیا دے دیں گے سم قالو پھر وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرمایا ردد سرکار علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ردد علیہم جب یہ ادھر سے کہیں گے رب فرمایے گا ان کے موں پہ مارتو بات سمجھ میں نہیں ہے آپ کے رب فرمایے گا فرشتو یہ جو لا الہ الا اللہ کی ضربیں مارا ہے میرا ذکر کی ضربیں لگا رہا ہے اس کذاب اور جھوٹے کی ضربیں اٹھا کے اس کے موں پہ مارتو پھر وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَقَ وَتَعَلَىٰ کذیب تم پھر اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں کون کون پھر حدیث دور آئے ہیں میرا بھائی اگر آج اس بات میں ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں تو ہم متقیبا سلتے ہیں اکسریت کا صاحب لوگوں کی ہے میں نہیں کہہ رہا آپ کے رسول اللہ کا فرمان میں سنا رہا ہوں نراز ہونا تو سرکار سے ہونا میں تو سرکار کا ادنہ سے غلام اور خادم ہوں آپ کا پیغام اپنے بھائیوں مجھرگوں تک پہنچا رہا ہوں سرکار نے کیا فرمایا جب تک یہ دین اسلام اور شریعت اور میری شریعت کے احکمات کو دنیا اور دنیا والوں پر کیا دیتے رہیں گے فقیت و ترجیح اس وقت تک اللہ ان سے نراز نہیں ہوگا میں سادہ لفظ میں بتا دوں اللہ ان سے اب ایک جملہ اور بھی اسی سے بولنا چاہوں گا کون کون چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے نراز نہ ہو میں تو چاہتا ہوں بھائی اللہ کہہ جس طرح ہم چاہتے ہیں اسی طرح کرنے والے بھی بان جائیں اب حدیث سنو چاہتے ہم سب ہیں میرے بھائی صرف زبانی چاہنے سے تو کام نہیں بنے گا نا جب تک جن کی شریعت جن کا دین ہے جن کا مذہب ہے جس طرح وہ بتائیں کہ یوں کرو تو رب نراز نہیں ہوتا یوں کرو تو رب نراز جب تک وہ نہیں کریں گے ہر روز کی ہزار تصویر پڑھ لیں یا اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھ سے نراز نہ ہو یا اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھ سے نراز کوئی فائدہ ہوگا کسی صورت میں نہیں ایک بار بھی نہ کہو میرے اور آپ کے کہنے کو مانتا ہی کون ہے ہماری جرت اور ہماری ویلی ہوئی کیا ہمارے کہنے کو کوئی نہیں مانتا اگر چاہتے ہونا یہ بات مانی جائے تو پھر جن کی مانی جاتی ہے ان کی آپ مان لو مانی جاتی ہے مصطفیٰ کریم کی مانی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا مطلب نکلا فرمایا جب تک تم دین اسلام شریعت کو دنیا والوں پر حقیت دیتے رہو گے میں نبیوں میں کے ناتے سے کہہ رہا ہوں میرے رب تم سے راضی ہے میرے رب تم سے فرمایا پھر لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی فائدہ دیں گی پھر اللہ ہوں کی ضربیں بھی فائدہ دیں گی پھر الا اللہ کی ضربیں بھی فائدہ دیں گی میرے بھائی آج کتنے ہیں جو دن رات وظائف میں بیٹھے ہیں آج کتنے ہیں جو ان کی سر میں لگاتے ہیں لیکن پوچھیں سال ہسال بیٹ گئے روحانیت کا کوئی دروازہ کھلا پوچھیں ان سے انہوں نے سمجھ کے ذربے لگائی نہیں ہے ورنہ اتنے ٹائم دینے کی ضرورت ہی کب تھی ایک تسبیح کافی ہو جاتی ہے ایک تسبیح ہی کافی ہو جاتی ہے میرے بھائی بندے کو پہلے اس میار تک اپنے آپ کو لے آنا ہوگا جس میار پہ جا کے رب اگلے دروازے کھول لیتا ہے رب اگلے دروازے ہم نے اس میار کو چھوڑ رکھا ہے ہم کتنی عظیم دنیا کو چھوڑ کر کتنی گندی اور زلیم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم نے کتنے عظیم جہان کو چھوڑ کر کتنے گندی اور گھٹی اور جہان کو بنایا ہوا ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں جب تک تم شریعت کو دنیا والوں پر کیا دیتے روگے میرے رب کی رحمت برستی رہے گی میرا رب تم سے راضی ہے فرمایا اگر معاملہ تم نے اُلٹ کر دیا اگر معاملہ تم نے اور جو ہو چکا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاء آپ کہیں گے جی نہیں ہوا چھپ جو کر گیا آپ نے جواب میں جواب ہی نہیں ملایا میں نے کہا کہ اب جو حالت ہے اکسریت کی انہوں نے دنیا و اہل دنیا کو شریعت پر فقیعہ دے رکھی ہے عمل کی زندگی میں شریعت پر کیا دے رکھی ہے چلو میں آپ سے ایک ہی سوال کرنا چاہوں گا اسلام آپ کو کہہ رہا ہے اس گند میڈیا کو گھر سے نکالو یہ دنیا ہے یہ کیا ہے ظلیل دنیا ظالم دنیا یا میڈیا جس میڈیا پہ قرآن و سنت کے خراب پر اگرام نشار ہوتے ہیں میں اس میڈیا کی بات کر رہا ہوں خواہ وہ کسی طبقے کا میڈیا ہو کیونکہ میڈیا کی بھی بھی کئی آگئے اقسام ہیں بھلے وہ پرنٹ میڈیا ہی کیوں نہ ہو ممکن ہے کسی کا ذہن ہی وہاں تک نہ جا رہا ہوں کسی بھی طبقے کا میڈیا ہو میرے بھائی اسلام کہہ رہا ہے اس کو نکال یہ ظہر قاتل ہے تیرے دین اسلام کا تیری شریعت کو تجھ سے لوٹتا ہے تجھے جہنم میں لگانے کا ذریعہ ہے اب میں دیکھتا ہوں کتنے فیصد آپ میں سے ہے باہر والوں کو چھوڑو جب ان تک بات پہنچے گی وہ بھی دیکھ لیں گے خود اپنے آپ کو دیکھ لیں گے کتنے فیصد ہیں جو اعلان کرتے ہیں ہم اس حدیث کو سننے کے بعد دین اسلام کو دنیا پر فقیت دیتے ہیں آج گھر جاتے ہی میں کیبل کا کنیکشن کٹ کے ٹیلیویجن کو گھر سے نکال دوں گا ہے کوئی مردے کلندر کیوں آپ پہ سکوت تاری ہو گیا میں نے کوئی پیسے تو نہیں مانگیا آپ سے میں نے کوئی سونا چاہتا ہی آپ سے نہیں مانگا ابھی آپ کے سامنے ابھی تو آپ اس درش میں موجود ہیں جس میں رسول اللہ کی یہ حدیث آپ کو سنا ہی آ رہی ہے کہ تمہاری عبادت فائدہ تابدیں گی جب دنیا پیچھے اور دین اسلام آگے ہوگا دین اسلام تم نے الٹ کر دیا عبادت کا فائدہ کیسے ہو اس کی چاشنی کیسے محسوس ہو اس کی لذت کیسے محسوس ہو وہ وہ باب وہ دروازے وہ جہاں کس طرح تمہیں نظر آئے جو اس وجہ سے تمہیں نظر آنا تھا تم نے وہ کامی نہ کیا تم نے وہ آج بندر ہوتے ہیں سرکار کے دیدار نہیں ہوتا سرکار پھر ایسوں کو دیدار کرائیں جو چوبیس گھنٹے حرام خوروں اسلام کے خلاف چلیں جن کے گھروں میں سرکار کی شریعت کو پمال کیا جاتا ہوں ایسوں کو سرکار دیدار کروائیں سرکار تو چاہتے ہیں میں اپنے امتیوں کو اپنا چہرہ دکھاؤں بھائی کوئی دیکھنے کے قابل تو بنے کوئی دیکھنے کے آخر پہلے جو آپ پڑھتے ہیں فلاں بزر یوں دیکھتے تھے فلاں یوں دیکھتے تھے فلاں یوں دیکھتے تھے ان کے اوپر کیا معاملہ تھا صرف اسی حدیث میں عمل گیا ہوا تھا انہوں نے کہا بھی دین پہلے باقی سارے بعد میں شریعت پہلے باقی سارے جو اس کے خلاف اقرائے گا ہم اس کو کٹ ڈالیں اور آپ کی تو شادی جیسی سنت نہیں ادا ہوتی جب تک کوئی دیس سو حرام کا ارتکاب نہ کیا جائے یہی ہے دین اسلام کو شریعت کو دنیا پہ فوقیت دینا خلط باتیں تو نہیں ہو رہی ہیں کہیں بھول دیں کیونکہ میں بھی انسان ہوں تو کھڑے ہو کے بتا دینا میرے بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے آج مسلم کی شادی جیسی عظیم سنت نکاح جیسی عظیم سنت میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس کی ویڈیو بنا کر کسی ایسے شخص کو دکھائی جائے جس کو نہ پتا ہو کہ یہ کون ہے دین مذہب کے اعتبار سے تو دیکھنے کے بعد وہ کوئی فیصلہ کر پائے گا یہ مسلمان ہیں یہ ہندو ہیں نہیں ہندو کہیں نا آپ عمل کی دنیا میں میں پوچھ رہا ہوں کسی ایسے انصاف پرست بندے کو دکھائے جائے جس کو اتنا پتا ہو کافروں کی شادی کا نصاب یوں ہوتا ہے کافروں کی شادی کے فنکشن یوں ہوتے ہیں اور قرآن و سنت والوں کی شادی کے فنکشن یوں ہوتے ہیں جس کو اس بات کا علم بھی ہو اور وہ بندہ بھی اکر سلیم کا مالک ہو انصاف بھی کرتا ہو اور اس مووی کو دیکھنے والے کو یہ پتا بھی نہ ہو کہ یہ فنکشن کسی مسلم کا ہے یا کسی بھد پرست کا ہے جو اس کو دکھا جا رہا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اسے انصاف کروا لینا کہ بتا تجھے یہ کیا نظر آتے ہیں جبکہ تجھے پتا ہے کافروں کا نصاب یہ ہوتا ہے نکاح کے موقع پر شادی کے موقع پر اور قرآن و سنت والوں کا نصاب یہ یہ اور یہ ہوتا ہے جب وہ اس مووی کو دیکھے گا بتائیں وہ کس طرف جائے گا وہ کہے گا مسلمانوں کیوں فنکشن نہیں کوئی مانے نہ مانے بات تو سچی ہے کوئی مانے نہ مانے بات تو سچی بات تھوڑی سی کڑوی ہوتی سچی بات تھوڑی سی اللہ کہہ ہم اس حقانیت سچانیت کی حقانیت اور سچائیت کی اللہ کہہ کڑواہت کو پینے کے قابل ہو جائے جب یہ کڑواہت نصیب ہو جائے تو بندہ کہاں سے کہاں پہت جاتا ہے بندہ کہاں سے کہاں آنن فانن اللہ اس کے حالات ہی تبدیل فرما دیتا ہے آنن فانن دیکھتی دیکھتے معمولات وہی ہوتے ہیں جب اس طرح کر لیتا ہے میرے رب اس کے اندر کے جہاں کو تبدیل فرما دیتا ہے اس کے اندر کے جہاں کو تبدیل فرما دیتا ہے اس حدیث کو غور سے سن لیا آپ نے یاد بھی ہو گئی ہے گھر والوں کو بھی سنانے کے قابل اتنی یاد ہوگی ہے کہ سنا سکیں گے سنائیں گے بھی صحیح اللہ ہم سب کو تفیق دے حمد دے حق کہنے کی حق سننے کی حق آگے پہنگ چانے کی پھر سب سے بڑی بات حق پر عمل اب دیکھیں مرضی آپ کی ہے فرما جب تک تم دنیا کو شریعت پر ترجیح دیتے رہو گے تو تمہاری ضربیں تمہاری عبادت تمہارے موں پہ اللہ مار دے گا اور جب تم کہو گے نہیں میں تو بھولا رہا نہیں میں تو آج سے کچھ کا کچھ ہو جائے اسلام پہلے باقی سارے باقی شریعت پہلے باقی آج ہمیں کہا جاتا ہے اگر میں شادی پہ گانے باجے والی کو نہیں بلاتا تو میری فلان ہی آتی میرے فلان رشتہ دار نراز ہوتا ہے بھائی تیری مرضی ہے اللہ کو نراز کر یا رشتہ دار کو کر حالانکہ اگر تو اس حالت میں رشتہ دار کو نراز کرے گا تو رب کی رحمت کے دروازے تیرے اوپر کھو دیے جائیں گے تو سمجھتا ہے شاید گناہ ہوتا ہے رشتہ دار کو نراز کرنا اس وقت گناہ ہوتا ہے جب شریعت کے خلاف اس کو نراز کیا جائے وہ ظالم ہے وہ تیرا رشتہ دار کہاں ہے وہ تیرا دوستنی تیرا دشمن ہے جو تجھ سے گناہ کرونا چاہتا ہے جو تجھے کہتا ہے اگر یہ گناہ نہ ہوا تو میں نے تیرے فنکشن میں نہیں آنا تو کیا تیرے جیسے کروڑوں رشتہ دار ہوں ہم سرکار علیہ السلام کے پہوں مبارکی خواب پر قربان کرنے کے لئے تھے چہے جا کے بندہ مسلمانوں کے شریعت میں نہ قربان کرے مجھے نہیں سمجھے آج تک یہ کیسے عشقی کے نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ڈوب کے نہیں مر جاتے جب یہ جملہ بول رہے ہوتے ہیں شرم و حیانیتی ان کو جب یہ جملہ بول رہے ہوتے ہیں چہرہ یہودیوں جیسا رکھا ہوا ہے غلامی رسول میں موت بھی نماز پڑھنے کی حمد نہیں غلامی رسول میں موت بھی زکاة کو چتی سمجھ کے ہیں غلامی رسول میں موت بھی پردے کو دھکیا نوسیت سمجھتے ہیں اسلامی پردے کو لیکن غلامی رسول میں موت بھی جب یوں سوچے گا تو خود ڈوب کے مر جائے گا خود ڈوب کے مر جائے گا میرے بھائی خدا کا نام لے خدا کا نام لے کام وہ کر جن کاموں میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان علی شاہد قال نبی علیہ السلام والتشریف لا الہ الا اللہ نصف المیزان والحمد للہ تم لا اہو اب یہ باتیں جو آپ فضیلتیں سن رہے ہیں نا یہ ایسوں کو ملتی ہیں جن کا ذکر پیچھے سنا ہے یہ نا خوش ہو جائے آپ تو نماز کی ضرورت میں نہیں مزان پر ہو گیا سننا حدیث کیا آ رہی ہے فرما جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کتنی بار کہتا ہے میں نے ابھی کہا ہزاروں تصمیم کے آجت ہی نہیں رہتی بندہ اس قابل ہو جائے فرما ہے جب اس قابل ہو کہ کوئی کہتا ہے لا الہ نصف المیزان اللہ نے جو قیامت کے دن میزان ترازو لگانا ہے نا فرما ہے وہ جتنے بھی لمبا چوڑا ہے اس کے آدھے کو اسی کی نیکیاں بھر دیتی ہیں اس کے آدھے کو اسی کی نیکیاں بھر دیتی ہیں فرما ہے والحمدللہ تملاہو اور اگر بندہ زبان سے ایک بار کہے لیکن ہو اس نویت کا بندہ جو سرکار نے فرمایا کلمہ اقلاع سے پڑھنے والا فرما ہے ایک بار کہے الحمدللہ کیا کہے الحمدللہ فرمایا آدھے سے تو لا الہ الا اللہ نے آدھے کو پر کر دیا فرما جتنی گنجائش بچی تھی بس الحمدللہ کہنے کی نیکیوں نے مزان کو پر کر کر دیا ہے مزان فل ہو گیا گنجائش ہی نہ رہی جس میں نیکیوں کی غور تو کریں کوئی سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ہزار تصویر جو پڑے اس کو اتنی نیکیاں ہیں تو یہ ان کو نیکیاں ملیں گی جن کی نماز کا نماز کی جن کو پرواہ نہیں یہ نیکیاں ان کو ملیں گی جو چوبیس گھنٹے فلمے ڈرامے گانے باجے دیکھنے سننے والے یہ نیکیاں ان کو ملیں گی جو دوسرے عزت ان کو چھیڑتے ہیں یہ نیکیاں اس کو ملیں گی جو انٹرنیٹ یا فون یا کسی بھی اعتبار سے آجنبی عورتوں سے رابطے میں رہتا ہے یہ اس بیغیرت کو یہ نیکیاں ملیں گی جس پہ اللہ کی لعنت اترتی ہے جس پہ اللہ کا غزب اترتا ہے میرے بھائی پچھلی حدیثیں ہیں اس لیے آئیں کہ اگر یہ عبادت اتنی کم کر کے سواب اتنا لینا ہے تو پھر اپنے آپ کو سرکار کی شریعت کا تابع کرنا ہوگا سرکار کی شریعت کے تابع ہو جاؤ پھر ایک بار کہہ دو الحمدللہ رب اتنی نیکیہ دے گا کہ مزان فل ہو جائے گا نیکیوں سے مزان نیکیوں سے کیا ہو جائے گا فل ہو جائے گا رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام و تسلیم کا فرمان علی شان میرے بھائی غور تو کر کتنی بڑی بات ہے چھوٹی سے عبادت کر کے لیکن اس کے لئے فرمایا پہلے صلاحیت ضروری ہے پہلے کیا ضروری ہے اور صلاحیت کیا ہے کہ بندہ بس رسول اللہ کی سنت کا پہ کر رسول اللہ کی سنت کا دنیا والوں سے تعلق رکھیں لیکن سرکار کی شریعت کے بعد جو آپ کی شریعت کو توڑنا چاہے وہ ہمارا دوست اور جن کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اسلام توڑتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کے خلاف کرتے ہیں یہی تو ہے جن کی وجہ سے ہم اسلام کو توڑ رہے ہیں آپ ان کو اپنا رشتہ دار سمجھے ہوئے آپ ان کو اپنا دوست سمجھے ہوئے آپ ان کو اپنا عزیز سمجھے ہوئے قرآن و حدیث کہہ رہا ہے یہ سب سے بڑا دشمنی ہے یہ تیرا سب سے بڑا جو بھی آج ہے اس کو کہو بھئی ٹھیک ہے رشتہ دار یہ اچھی بات دوست بھی اچھی بات ہے لیکن ہوگی رسول اللہ کی شریعت کی روشنی میں چل سکتا ہے ٹھیک ہے ورنہ تو اپنی جگہ اور ہم قطط القیقہ تو میں نے آپ کو نہیں کہا آپ کہیں جی یہ تو پھر گناہ ہے میں نے تو نہیں کہا کہ آپ اسے بولنا چھوڑ دیں جب کہیں ملے آپ نے کہا میں شادی پہ گناہ نہیں کر سکتا وہ نہیں آیا اللہ نے آپ کو خربوں نیکیے دے دیں اس کے نہ آنے کی وجہ سے اس کے نہ آنے کی وجہ کیونکہ آپ تو دیکھ رہا ہے مجھے راضی کرنے کے لئے اپنے دوستوں کو چھوڑ رہا ہے کتنی بڑی بات ہے دنیا میں مثال دے دیں بندہ کسی بندے کی خاطر اپنے کسی قریبی کو چھوڑ دے اگر وہ بندہ ہو تو وہ بندے کو کتنا اچھا سمجھتا ہے یار میری خاطر اس نے فلان کو چھوڑ دی میری خاطر اس نے فلان کو چھوڑ دیا یہ تو بندوں کی بات ہے جو ماں سے بھی سو گناہ زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے جو والدہ سے جو والدہ اپنے بچوں سے محبت کرے سو گناہ زیادہ اب ایک گناہ کو تو ہم جانتے نہیں کہ وہ کتنے درجے ہیں وہ کتنے درجے ہیں جب بندہ اس کی رضا کی خاطر اور یہ بندہ تو ہر حال میں مجبور ماز ہے جس کی خاطر ہم نے کسی کو چھوڑا اور جس رب کی خاطر جب کسی کو چھوڑیں گے تو وہ تو ہر حال میں ان اللہ علا کل شیم قدیر ہے وہ تو ہر حال میں ہر کام پہ جو کام اس کی شایان شان ہے اس پہ قدرت رکھنے والا ہے میرے بھائی تو رب کی رضا کی خاطر اس طرح کا کل کام کر کے تو دیکھ پھر دیکھ رب تیرے اندر کی دھرتی کو کس نہ تبدیل فرماتا ہے اس طرح تیرے درجات بلندوں گے نہ کر کوئی وظیفہ خربوں وظیفوں سے بڑا وظیفہ ہے اسلام پہ عمل کرنا ایک پڑھنا روزانہ کی ایک خرب تصویح پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کی حالانکہ ممکن نہیں ہے اتنی پڑھنا لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا فلمیں دیکھتا ڈرامیں دیکھتا چغلی نہیں چھوڑتا غیبت نہیں چھوڑتا حرام خور ہے اس بندے سے بے شمار گناہ وہ بندہ زیادہ وظیلت و متطعی و شان والا ہے جو بندہ ان کاموں میں کوئی نہیں کرتا صرف پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے ایک تصویح بھی نہیں پڑھتا تصویحات مستحبات میں آتی ہے پہلے فراز ضروری ہے ہم نے فراز کو ترک کیا ہوئے مستحبات کو ٹھوڑتے نہیں خدا کا نام لو اسلام پہ عمل کس پہ عمل کرنا ہے اسلام پہ عمل کرنا ہے آج کے درست کی صرف دو حدیث مبارکہ رہ گئی اور بالکل مختصر سے اب جس بندے کا دل مریض ہو جائے روحانیت کی دنیا میں کس دنیا میں اس کا دل پھر نیکیوں میں لگے گا اونچی بولو جس کا دل ہی بیمار ہو جس کا اور ادھر ایک عدیش مبارکہ ہے جس میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے گوشت کا لو تھڑا ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے یہ روحانیت کے اندر باتیں ہو رہی ہیں سلام پہ چلنے کے اتبار سرکار نے فرمایا سنتے ہو وہ کیا ہے ہی القلب فرمایا وہ دل ہے کیا ہے تو جس کا دل ہی مریض ہو کیا اس کو سکون آئے عبادت میں جس کا دل ہی مریض ہو کس طرح وہ صبح تین ساڑھے تین چار ساڑھے چار پانچ ساڑھے پانچ مجھے تک نرم بستر گرم بستر کو چھوڑ کے اٹھ کے وضو کرے اللہ کی جناب میں جھک جائے جس کا دل ہی مریض ہے وہ کم کرے گا میرے بھائی ساری کائنات کے طبیبوں کے طبیب ساری بیماریوں کے اللہ کے حکم سے شفاہ دینے والے شافیہ مطلق مصطفی قریم کی زاد تیرے بیمار دل کا تجھے علاج اتا فرما رہے ہیں خدا اس علاج کو مضبوط کر لینا سن فرمایا لوگو ذکر اللہ شفاہ القلوب ذکر اللہ شفاہ القلوب فرما تم اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر شروع کر دو تمہارے دل کی ساری بیماریوں کو اللہ کا ذکر دور کر گراکہ دے گا اور میرا تو یہ ایمان بھی ہے اگر کسی کو جسمانی اتماس میڈیکل دنیا میں دل کا پرابلم ہو وہ اللہ کے ذکر کو کسر سے کرے میرا یہ ایمان ہے میرا رب اس کی برکس اس کو شفاہ عطا فرما دے گا کیونکہ سرکار کے جملوں میں سمندر پشیدہ ہوتے ہیں ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں یہ الگ بات ہے سرکار علیہ السلام کا فرمان علی شان فرمایا اے میرے غلاموں اے میروں تم میں سے کون 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 ہے میں یہ مفہوم حدیث سرکار رہا ہوں حدیث سمجھانے کے لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں سنٹار والے جملے آپ میں سے کون کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن کس دن قیامت کے دن مجھے سرکار سے سب سے قریب جگہ ملے نمبر ایک نمبر دو قیامت کے دن مجھے ان لوگوں میں اٹھایا جائے جن کی اچھتے ہی سرکار شفاعت فرماتے جنت پہ بھیج دیں گے کس کس کو پسند ہے بات پھر وہی پہلی حدیث والی آ رہی ہے سرکار علی السلام نے فرمایا سلو اَسْعَدُ نَاسِ بِشَفَاعتِ جَوْمَ الْقِيَامَةِ فرما سب سے میرے قریب سب سے جلدی قیامت کے دن میں جس کی شفاعت کروں گا مَن قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا مُخْلِصَا فرمائے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لَا إِلَّا إِلَّا کی ضربیں اخلاص کے ساتھ لگا کرتے تھے اخلاص کے ساتھ اور لَا إِلَّا إِلَّا اللَّه کے حق میں اخلاص کیا ہے اس پہ تقریبا ہم پندرہ منٹ پہلے دیکھے آ رہے ہیں پہلی حدیث کے اندر ہم نے آپ کو عرش کیا رسول اللہ کی زبانی عرش کیا چاہتے تو ہم سارے ہیں اللہ کرے کہ ہم وہ عمل کرنے والے بھی بن چاہیں اللہ کرے کہ وہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں اونچی بولو آپ کے گھر والوں نے آپ کے سامنے کھانا بھی اب آپ بس چاہتے ہی رہے ٹھیک کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے کیا لگی ہوئی ہے ٹھیک کہ میں بھوک میں اضافہ ہوگا یا کمی آئے بھائی عمل کریں گے کھانے والے تو جان چھوٹے گی اس پریشانی سے عمل کریں گے تو جان چھوٹے گی چاہنے سے کچھ لیکن میرے اور آپ جیسے بندوں کی بات کوئی اس کو کسی اور طرف نہ لے جائے رسول اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے یہ میرے راب جیسے بندوں کی بات ہمارے چاہنے سے کچھ ہوتا اگر کرنا چاہتے ہیں اسی کو جس طرح میں نے کھانے کی مثال پیش کی اس پہ آپ سیکڑوں مثال اور خود اخش کر شکتے ہیں باہر خارج کی دنیا میں اگر آپ جس کو چاہ رہے ہیں کرنا چاہتے ہوں گے تو اس چاہنے پر عمل بھی کرنا ہوگا اب چاہتے تو سارے ہیں کہ شفاعت جلدی ملے سرکار کے قریب اٹھا جائے سب سے پہلے گروہ کے ساتھ ہمیں کہاں بھیجا جائے جنت میں حساب بھی نہ ہو ظاہر ہے جس کی سب سے پہلے شفاعت ہوگی اس کا حساب کیا ہے کوئی حساب ہی نہیں بغیر حساب کے سرکار کی برکت سے وہ جنت کو چاہتے تو ہیں لیکن چاہنے سے ہمارے چاہنے سے کچھ ہوتا کرنا کیا ہوگا اس پر عمل کیا ہے سرکار کی سنت کو سرکار کی سنت کو ہم سب کو سرکار علیہ السلام کی شریعت پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی کریم علیہ السلام و تسریم انشاء اللہ الرحمن لا الہ اللہ کی فضیلت قسط نمبر تین بشارت صحت و زندگی اگل اعتبار کو اللہ پاک سے دعا اللہ ہم سب کو دین اسلام سیکھ کر صحیح معلوم اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی علیہ السلام و تسریم